اسلام علیکم اسلامی سرزمین پر آئے ہیں تو آپ کو اسلام کے قوانین شرعی اصول اور قطر کے قوانین کو ماننا پڑے گا دوستو اہل مغرب جو دنیا بھر میں پرچار کرتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار کا علم اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ان کی منشاہ کے مطابق جینے کا حق دیتے ہیں لیکن ان کی منافقت کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قطر کے اندر جا کر خاص طور پر اور جان بوجھ کر عام لوگ نہیں بلکہ خاص اور خاص شخصیات وہ حرکات کر رہی ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا ایمج پوری دنیا میں پرتشدد قوم کے طور پر کرایا جا سکے پھر چاہے اس میں جرمن سفیر شامل ہوں یا امریکی صحافی قطر نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دنیا کے جتنے بھی بڑے طاقتور انسان ہو تم اسلام کے نیچے ہو قانون کے نیچے ہو اور تمہیں ہمارے قوانین کو ماننا پڑے گا دوستو قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے تین ایسے واقعات سامنے آئے کہ جہاں پر قطری حکومت کے قوانین کے خلاف ال جی بی ٹی کیو یعنی ہم جنس پرستی کی تنظیم کے جھنڈے ان کے نعرے ان کی مقصد کی ترویج کے لیے تین دفعہ توڑنے کی کوشش کی گئی آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تین مواقعوں کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو قطری حکام نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کی قطر میں کوئی جگہ نہیں ہے نہ ان کا کوئی جھنڈا نظر آئے گا نہ کوئی نعرہ بلند کسی بھی صورت میں اس کو آویزہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اسے اس کا منطقی انجام بھی بھگتنا پڑے گا لیکن اہل مغرب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شاتر قوم ہیں اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا پھر انہیں ڈالرز کا لالش دے کر اس بات پر کائل کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو منافع دیں گے آپ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کپڑے پہننے دیجے یا اپنی مرضی کے مطابق کی تنظیموں کو سپورٹ کرنے دیجے ان کے نعرے اپنی سرزمین پر بلند کرنے دیجے کتری حکام نے یہ واضح کیا اس کے باوجود ایک امریکی صحافی جس کا تعلق فاکس نیوز سے بتایا جاتا ہے اور جو اپنا نام گراہم بیل بتاتا ہے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ مجھے سٹیڈیم میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے پچیس منٹ تک روکنے کے بعد میرا فون لیا گیا اور مجھے میری شرٹ اتارنے پر مجبور کیا گیا ساتھ ہی اس نے اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الگی بی ٹی کی تنظیم کے جھنڈے نمہ کے رنگ اس نے پہنے ہوئے تھے دوستو کتری حکام نے یہ واضح کیا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے آپ کو کم از کم یہ شرٹ تبدیل کرنی پڑے گی اور آخر کار پچیس منٹ کی بحث کے بعد اس شخص نے اپنی شرٹ تبدیل کی اور اس کے بعد سٹیڈیم میں داخل ہوا دوستو یہ آخری نہیں بلکہ یہ پہلا واقعہ تھا دوستو اس وقت دو ایسے واقعات ہیں جو جرمنی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جرمنی نے بھی اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے اور یہاں بات کسی عام جرمن فین کی نہیں ہو رہی بلکہ جرمنی کی سفیر نے اپنے سر پر ایک ہیٹ پہن رکھا تھا جسے پہن کر وہ جرمنی اور جاپان کا میش دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جانا چاہتی تھی انہیں انتہائی احترام کے ساتھ سٹیڈیم کے انٹری پوائنٹ پر روکا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس ہیٹ کو اتار دیجئے اس کے جو رنگ ہیں یہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کے جھنڈے کے رنگ ہیں لیکن یہ خاتون آگے سے بحث کرنا شروع ہو گئی اس پر کتری حکام نے یہ واضح کیا آپ جرمن سفیر ہیں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہم آپ کی عزت اور تقریم کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو کسی صورت اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ آپ اس ہیٹ کو نہیں اتار دیتی اور آخر کار دوستو مجبور ہو کر انہیں اس ہیٹ کو اتارنا پڑا اور پھر جرمنی کے کھلاریوں نے جو سٹیڈیم کے اندر کیا وہ بھی پوری دنیا میں اس وقت ٹرنڈنگ پر پہنچ چکا ہے دوستو کھلاری کسی بھی قسم کی سیاست سے مبرہ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ شاید یہ گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں لیکن جیسے ہی وقت گزرا تو کھلاریوں کے ہاں بھی سیاست یا پھر کسی تنظیم کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے جرمن کھلاریوں کی جانب سے میچ سے پہلے کیے جانے والے اوفیشل شوٹ کے دوران اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کیا گیا یہ منفرد قسم کا احتجاج تھا جس کی علامت یا مقصد یہ تھا کہ قطر ہم پر آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا رہا ہے لیکن پھر قطری حکام نے بھی انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا قطری حکام کے جانب سے ایک اہم ٹویٹ میں یہ پوچھا گیا کہ آپ جس طرح مرضی احتجاج کیجے اور جیسے مرضی اس معاملے کو ہائپ دیجئے آپ کو ہمارے قوانین تو ماننے پڑیں گے کہ جب آپ فرانس جائیں تو وہاں بھی ایسا ہی احتجاج کرتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ فرانس نے افریقہ کی دولت کو ہڑپ کر لیا تھا یا اگر آپ امریکہ میں کھیلنے جائیں تو کیا آپ وہاں بھی ایسا ہی احتجاج کرتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ امریکہ نے ایک ہی جھٹکے میں دس لاکھ سے زائد عراقیوں کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا دوستو یہ اہل مغرب دوگلے اور منافق لوگ یہ صرف اس جگہ پر احتجاج کرتے ہیں جہاں ان پر کوئی پابندی لگائی جائے یہ دنیا بھر سے یہ امید تو رکھتے ہیں کہ جو شخص ہماری سرزمین پر آئے گا وہ ہمارے قوانین کے مطابق اور ہماری معاشرتی روایات کے مطابق وہاں زندگی گزارے گا لیکن خود جب یہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جائے تو پھر یہ امید کرتے ہیں کہ انہیں ہر قسم کی آزادی مل جائے لیکن قطر نے اس پر سٹینڈ لیا اور قطری حکومت اس پر کھڑی ہے یہاں تک کہ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کو ختم کر دیا جائے گا آپ سے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی چھین لی جائے گی اور قطر نے اب تک جو دو سو تیس عرب کے قریب انویسٹمنٹ کر دی ہے آٹھ سٹیڈیم بنا دیئے ہیں یہ سب ویران ہو جائیں گے قطری حکام نے کہا کہ یہ تو بہت فائدے کا سودا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے دین کی بجائے ان دو سو تیس عرب ڈالرز کا سودا کر لیں گے تو دراصل آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر نکلیے لیکن قوانین میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی دوستو قطر نے جہاں پوری دنیا کو خاص طور پر اہل مغرب کو یہ پیغام دیا وہیں مسلمانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ جب بات حق کیا جائے جب بات تمہارے دین پر آ جائے جب شریعت کے اصولوں پر آ جائے تو پھر اگر تمہیں سر بھی دینا پڑے تو یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہوگا اپنے خون کی آبیاری بھی کرنی پڑے تو یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اپنی روز مرا کی زندگی کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل یا ہیلے بہانوں پر اسلام کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اصول اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل لگتا ہے قطر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام دین اور ہماری معاشرتی روایات ہر صورت میں مقدم ہونی چاہیے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم یہ دوستو دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے قطری حکام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے انتہائی سخت اقدامات اٹھائے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ دیگر مسلم ممالک کو جو کہ کمزور ہیں حیثیت میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی غلبہ مغرب پر اتنا فرمائے کہ وہ بھی اپنے اسلامی قوانین کی پاسداری کے لیے اسی طرح کے سخت احکامات جاری کر سکیں آمین سمہ آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ